دیکھیں یہ ریالیسٹک پرسپیکٹیف میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ کیسی ہے جیسے زمیر اکرم صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو کہ وہ گرم جوشی کا لفظ تو بلکل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے پاکستان امریکہ تعلقات میں یہ تو بیسز آف ان کو کب ضرورت ہے ہمیں کب ضرورت ہے یہ سب کچھ ماضی میں ہم نے بھی فائدہ اٹھایا امریکی ریلیشنشپ سے انہوں نے بھی بہت فائدہ اٹھائی پاکستان کے ساتھ تعلقات سے ہاں چین کا جو ہمارے کلوز تعلقات ہیں ان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی اس وقت ایک پوزیشن ہے ویزا وی چائنہ چائنہ سائنو امریکن ریلیشنز کا امپیکٹ پورے ریجن پہ ہو رہا ہے اور وہ سافظائر ہے اور ساتھ میں جو یہ انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنس اندوستان کو دی ہے یہ بھی ان کے کہیں گلے میں جا کے اٹھے گا کیونکہ جو موڈی کی پولیسیز ہیں towards the minorities in the country ویسے بھی globally جو ان کی hegemonistic policies اور ریجن میں یہ کسی طرح ان کو مشکل میں ڈالے گا امریکہ کو بھی ہمارے لیے بہت بہت کلیر ہے کہ امریکہ ہمارا کے ساتھ ہماری ایک pragmatic relationship ہونی چاہیے چین کے ساتھ ہماری ایک بہت deep relationship ہے friendship کی جس میں چین نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور یہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے چین نے ہر وقت پاکستان کی مدد کی ہے اس کے leadership سے لے کے اس کے تمام اس کی party تک سب لوگوں نے تو یہ چیز ہمیں کبھی نہیں پھولنی چاہیے اور ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک pragmatic relationship رکھنی چاہیے